گوتم بند نگر پرشاسن نے سینہ کی چار سو کروڑ کی زمین سے بھو مافیاؤں کا قبضہ ہٹوا لیا ہے اور تحصیل کے دستاویجوں میں اس زمین کو ایک بار پھر رکشہ منترالے کے نام کرا دیا ہے بھارت میں بھو مافیاؤں کی نظر اکثر سرکاری زمین پر رہی ہے ایسے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں جس میں بھو مافیاؤں نے سرکار کو زمین بیچ دی ہے ایک ایسا ہی معاملہ نویڈا سے سامنے آیا تھا جہاں پر بھو مافیاؤں نے سینہ کی چار سو کروڑ روپے کی زمین پر اوید قبضہ کروڑ پر فارم ہاؤس بنا کر بیچ دیا تھا گوتم بند نگر پرشاسن اس معاملے کی جانچ کر رہا تھا جس میں یہ سامنے آیا تھا کہ یہ بھو مافیاؤں سرکار کی چار سو کروڑ روپے کی زمین پر پچھلے سبتر سالوں سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اسی معاملے میں ڈی ایم گوتم بند نگر سوہاس الوائی نے اب بڑی کاروائی کرتے ہوئے زمین کو بھو مافیاؤں سے چھڑوا لیا ہے اور تحصیل کے دستاویجوں میں چھپیس بھو مافیاؤں کے نام ہٹوا کر رکشہ منترالے کا نام چڑھوا دیا آپ کو بتا دیں کہ نویڈا کے یمونہ خادر شیطر میں بھو مافیاؤں نے سینہ کی فائرنگ رینج کی 161 اکڑ زمین پر عویت قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد اس زمین پر فارم ہاؤس بنا کر بیچ بھی دیا گیا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بھو مافیاؤں سینہ کی زمین پر پچھلے سبتر سال سے قبضہ کیے ہوئے تھے ان فارم ہاؤسوں پر بڑی بڑی پارٹیاں ہونے لگی تھی جس کے بعد رکشہ منترالے کو قبضہ کا پتہ چلا اور منترالے نے اپنی زمین کی میٹرنگ کرائی اور اس میٹرنگ میں منترالے کی جگہ کم نکلی جس کے بعد گوتم مدنگر پرشاسن نے اس ماملے کی جان شروع کی اسی جانچ میں یہ سامنے آیا کہ سال 1950 میں رکشہ منترالے نے بھائیو سینہ کی بومبنگ رینج بنانے کے لیے نویڈا کے گاؤں نگلہ نگلی میں 105 اکڑ اور نگلی ساکپور میں 377 اکڑ زمین کا ایکوائشن کیا تھا یعنی کل 482 اکڑ زمین کا ادھگرنگ کر فائرنگ رینج کا نرمان کیا گیا تھا تب یہ علاقہ بلند شہر زلے کا حصہ تھا 23 نومبر 1950 کو بلند شہر کے تتکالین ڈی ایم فتح بہادر سنگھ نے آگرہ کے رکشہ سمپتہ ادھکاری کے انسینہ کو اس زمین پر قبضہ دے دیا اس کے بعد افسروں کی ملی بھگت سے یہ زمین بھو مافیا نے قبضہ لی یہاں مھو مافیاوں نے اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا لیے تھے خبر آپ کو کیسی لگی کمنڈ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار